موسیقی لائبہ نورین کے سوال یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے تعلق سے کہ صدقے کا جانور اگر زبا کرتے ہیں تو کیا اس کو گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں یا پھر یہ کہ باہر سارا فقیروں کو صدقہ کرنا ہوگا تو صدقے کی کس قسم کا صدقہ کیا جا رہا ہے سوال کے اندر واضح نہیں ہے اگر یہ کہ کوئی خاص منت یا کوئی ایسا خاص واجب ہے کہ جس کو شریف فقیر پہ ہی جو ہے وہ صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر پھر خود کا کھانا گھر والوں کو کھلانا بعض صورتوں میں اس کی اجازت جو ہے نہ وہ نہیں ہوگی تو اس لئے اور اگر ایسا صدقہ ہے کہ یہ نفل صدقہ ہے فقط حسال سواب کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اس کے اندر غنی گھر والے وغیرہ ہے بلکہ خود کرنے والا بھی کھا سکتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر صدقہ کوئی سا واجب ہے کہ جس کو فقیروں پہ کیا جائے گا تو صرف وہ کھائیں اور اگر انڈسٹوڈے کے گھر کے اندر کسی خاص حسال سواب کے لیے کوئی دیکھ یا کوئی کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور یہ احتمام اس بڑے لیبل پہ ہوتا ہے کہ اسی میں سے گھر والے بھی کھاتے ہیں تو پھر اگر یہ دلالت ہوتی ہے یہ سراحت بھی بندہ کر دے تو اس صورت میں گھر والے جو ہے نا وہ کھا سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کسی نے اسے پاک کی گیاروی شریف کی نیاز کے لیے دیکھ بنوائی یا کوئی جانور زبا کرایا آپ جانتے ہیں کہ گھر والے بھی کھانا اسی میں سے کھائیں گے اور یہ شخص بھی اسی میں سے کھائے گا تو پھر یہ صدقہ جو ہے وہ نفل صدقہ اس کو گھر والے کھا سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے صدقہ کرنے والے کی نیت پہ کہ اس نے اگر کوئی نفل کے لیے صدقہ کے اور کوئی قید نہیں لگائی کہ فلان میری طرف سے صدقہ کرا جائے اور فقیروہی کو کھلایا جائے اگر اسی کوئی قید نہیں ہے تو اس میں گھر والے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ گھر والوں کو کھلانا ہی ان پر خرچ کرنا بھی حدیث پاک کے اندر خود صدقہ کہا گیا ہے تو اگر کوئی شخص نفل کے اعتبار سے کوئی حسال سواب کا کام کرتا ہے اور اس میں گھر والے حصہ لیتے ہیں تو اس کو کھانا جائز ہے کھا سکتے ہیں اس کے ایک مثال جیسے نیاز ہوتی ہے آشیرنی یا کوئی میٹھی چیز ہوتی ہے تو اس کو تقسیم باہر والوں کو کیا جاتا ہے تو اس میں فقیر غنی اور اپنے گھر والے بلکہ خود کرنے والا بھی کھا سکتا ہے تو سیم ایسے ہی جو نفل صدقہ ہوتا ہے اس کو بھی اگر کوئی شخص نفل صدقے کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کو کھلائے گا تو بھی حرج نہیں بلکہ یہ کہ کوئی جانور زیبا کیا اور کھانے کا انتظام نیاز دینے کے بعد اتنا تھوڑا ہے کہ فقط گھر والے کھا سکتے ہیں تو اگر باہر تقسیم نہیں بھی کرے گا سارا گھر والوں کو دے گا تو بھی انشاءاللہ تعالی اس پر جو ہے وہ سواب اس کو حاصل ہوگا اسی طریقے سے اگر یہ کہ اتنا احتمام ہے کہ باہر والوں کو کھلائے گا اور اسی میں سے گھر والے کھا لیں گے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے تو نفل صدقہ گھر والوں پہ کیا جا سکتا ہے اس کا بھی سواب ملے گا اور اگر کوئی خاص منت کا یا اس طریقے سے کوئی دوسرا ہے کیونکہ سوال میں وضاحت نہیں ہے تو پھر اس کا حکم جو ہے وہ الگ ہو سکتا لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اگر تعداد یعنی کھانے کی مقدار زیادہ ہو اور اس میں غریبوں کے لئے بنایا گیا تو بہتر یہ ہے کہ پہلے غریبوں کو حق دیا جائے پہلے ان کو کھلایا جائے جبکہ باتنے والے کی نیت بھی غریبوں کو دینے کی ہو اور اگر خاص گھر والوں ہی کے لئے بنایا گیا ہے تو وہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے اس حالے سواب ہو سکتا ہے تو پھر اس میں گھر والے کھا سکتے ہیں لیکن باہر کے معاملے میں پہلے غریبہ کا حق ہوتا ان کو دینے کے بعد اگر بچتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی کھا سکتے ہیں حالانکہ شرن کھانا جو ہے وہ ان کا جائز ہے پھر دینہ والے پھرنوار پھرنوار بنانیا